اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم Welcome back to بتسام سوالو جی Dear students Today I am going to teach you our next topic That is Opening and closing of STOMETA STOMETA بسی کے لئے کیا ہیں These are the small openings یہ openings ہوتی ہیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں Emmanuel Plants کے اندر اور especially جو آپ کے پاس plants کے پارٹس ہوتے ہیں leaf and as well as young stem اس کے اندر یہ پائی جاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے جو پلانٹس باہر سے کاربن ڈائیکسائیڈ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے ریٹر میں ہمیں اکسیجن دے رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرانسپائریشن بھی کروا رہے ہوتے ہیں ٹرانسپائریشن سے کیا مراد ہے جو پلانٹس کے ایریل پارٹس ہیں یعنی کہ ہوا کے اندر موجود ہیں وہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے سٹیم ہوں گی یا پھر leaf ہوں گے ان کے اندر یہ transpiration کرواتے ہیں removal of water جو ہے وہ کروا رہے ہوتے ہیں جسے کیا ہوتا ہے plant جو ہے اس کا temperature جو ہے وہ down رہتا ہے تھنڈا رہتا ہے maintain رکھتا ہے اپنے آپ کو plant اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتا ہے maintain کرتا ہے water level maintain کیسے کرے گا water کے level کو کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے temperature جو ہے وہ 40 degree سے above ہو جاتا ہے تو تب جو stomata ہے یہ بند ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو water کا level ہے اس کو maintain کر لیا جاتا ہے water کو conserve کر لیا جاتا ہے water کو loss ہونے سے بچایا جا سکتا ہے ان کی location چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ leaf اور young stem کے اندر یہ پائے جاتے ہیں پھر further وہاں سے یہ کس جگہ پر present ہیں plants میں یہ epidermal cell ہیں جو epidermis ہے چاہے وہ lower epidermis ہو یا upper epidermis ہو تو دونوں epidermis کے اندر یہ پائے جاتا ہے lower epidermis ایسے plants جن میں جو کہ میزو فٹک ہیں جو اتنے زیادہ temperature کے اندر نہیں رہتے ہیں ان میں یہ نیچے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس hydrofides ہیں ان کی upper surface پر بھی ہوتا ہے اور جو zero fitting plants ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ temperature والی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر water کی availability نہیں ہے خوشکی والے پودے ان کے اندر یہ sunken form میں ہوتا ہے یعنی کہ اندر والی side پر یہ جو ہیں وہ stomata present ہوتے ہیں جس سے کیا کرتے ہیں گیسیس ایکسچینج کرتے ہیں transpiration کرتے ہیں اگر ہم اس کے structure کی بات کریں تو مختلف species کے اندر اس کا جو structure ہے وہ مختلف ہے especially mainly ہم نے جو ہے وہ یہاں پر ایک میں اوپر جو ہے وہ diecot کے اندر بناتا ہوں کہ جو diecot plants ہیں ان کے اندر اس کا جو structure ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس کا structure کچھ یوں ہے کہ اس کے جو یہ دو cells ہوتے ہیں یہ guard cells ہم اس کو بولتے ہیں یہ بالکل kidney کی طرح ہوتے ہیں جیسے kidney ہوتا ہے same اسی طرح سے یہ دو guard cells ہیں وہ مل کر کیا بناتے ہیں ایک stomata بناتے ہیں یہ دو guard cell ہیں اور اس کے اندر یہ جو pore ہے یہ پورے کا پورا structure یہ اب کیا کلائے گا stomata کلائے گا یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ guard cell ہے اب دیکھیں یہ students جو guard ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہے دروازے کی اوپر رکھنا جب ضرورت ہو تب دروازہ کھول دینا جب نہ ہو تب اس کو کیا کر دینا بند کر دینا تو similarly guard cell بھی یہ کرتے ہیں کہ stomata کو open کرنے میں یعنی کہ پور کو open کرنے میں یہ central کیا ہے پور ہے اس پور کو open کرنے اور as well as close کرنے میں یہ جو ہیں help کر رہے ہوتے ہیں تو dicots کے اندر یہ کس کی طرح ہیں bean shape ہیں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ kidney shape ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں monocots کی یہاں پر نیچے میں بنا دیتا ہوں monocots تو monocots میں یہ dumbbell کی طرح ہیں dumbbell کیسے ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں یہ بلکل اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ simple ایک dumbbell ہے اور اس کے اندر یہ جو آپ کو central opening اذر آ رہی ہے یہ کیا ہے بسیکلی وہ stomata ہے یا stomata stomata پور ہے اور یہ پورے کا پورا کیا کہلاتا ہے stomata اب اس کے ساتھ کچھ cells بھی موجود ہوتے ہیں ہم ان کو کیا بولتے ہیں subsidiary cells یہاں پہ میں گرین سے بنانے لگا ہوں یہ subsidiary cell ہے یہ subsidiary یہ subsidiary یہ subsidiary یہ subsidiary یا accessory آپ کو ان کو بول سکتے ہیں یہ stomata کو کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو help کر رہے ہوتے ہیں اس کے function کو perform کرنے کے لیے یہ ساتھ ساتھ اپنا اہم role play کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بات یہاں پہ یاد کر لیں کہ پورے کا پورا جو stomata ہے یہ structure یہاں پر subsidiary cell guard cell اور یہ پور یہ پورے کا پورا structure کیا کہلاتا ہے stomata apparatus کہلاتا ہے اب اس سب کے اندر جو photosynthetic cell ہیں وہ صرف اور صرف کون سے ہیں guard cell ہیں guard cells کے اندر کیا پایا جاتا ہے chloroplast پایا جاتا ہے یہ بات بہت important ہے mcqs کے point of view سے کہ جو guard cells ہیں these are the only cell صرف یہ cell ہیں which are photosynthetic in the epidermis epidermal cell کے اندر صرف اور صرف جو photosynthetic cells ہیں وہ کون سے ہیں guard cells ہوتے ہیں اسی طرح سے monocorps کے اندر بھی same ہے اور جو outer side ہے وہ کیا ہوتی ہے thin ہوتی ہے اس طرح سے اب یہ اندر والی side کیا ہے thick ہے دونوں guard cells کی اور بائر والی کیا ہے dear students thin ہے اور اس طرح سے اب یہ stomata کیا ہے close ہے یہ بھی بند ہوا پڑھا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو already بتایا ہے اور جیسے ہی day time ہو گا day time میں کیا ہو نا ہے سورج کی روشنی نے اس کے اوپر پڑھنا ہے تو photosynthesis کا عمل سٹارٹ ہو جائے جیسے ہی photosynthesis کا level جو ہے وہ rise کر رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے اس کے result میں کیا ہو گا اس کے اندر hypertonic environment بن جائے گا that is called hypertonic environment it means solute concentration جو ہے وہ زیادہ ہے اور water کی concentration جو ہے وہ کم ہے یہ کب ہوا ہے day time میں ہوا ہے اب کیا ہو جیسے جیسے glucose بڑھتی جائے گی باہر سے ہیں وہ جو vacu تھا اب اس کا size کیا ہو چکا ہے کافی بڑا کیونکہ اس کے اندر کیا آ چکا ہے water آ چکا ہے یاد رکھ لیں بچو کہ یہاں پر کیا آ چکا ہے water اس سے یہ fill ہو گیا ہے اور یہ جو اس کی اندر کرتا ہے اور کیسے ہو جاتا ہے کہ اندر والا جو پور ہے وہ بلکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں that is the stomata is now open اس کے بعد یہ جو سات والے subsidiary cells ہیں اس سارے process میں اس کو help کر رہے ہوتے ہیں دوسری جگوں سے water کو absorb سورج کی روشنی آنے سے کیا ہوا ہے c6 h12 o6 یعنی کہ photosynthesis ہونا start ہوئی ہے glucose بنی ہے تو guard cell کے اندر glucose کی concentration نے rise کیا ہے جیسی glucose کی concentration نے rise کیا تو اس کے پیچھے بھاگتا ہوا کون آیا ہے water کیونکہ اندر water potential low ہو گیا ہے اب اس کے اندر آنے کی وجہ سے water potential دوبارہ سے کیا ہو جاتا ہے زیادہ اس سے کیا ہوتا ہے یہ ترجیڈ ہو جاتا ہے ترجیڈ ہونے کی وجہ سے یہ جو اندر والی دیوار ہے یہاں پر دیکھیں جا کہ بہت تھک ہے وہ اس طرح سے move کرتی ہے جب 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 درمیان اپنے اندر کس کو لے کر جانا ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کو اور وہاں سے باہر کس کو لے کر آنا ہے ایک تو ایچ ڈو کو جمع اکسیجن کو ان کو یہ کیا کرتا ہے اپنے سے باہر نکالتا ہے یہ آپ کے پاس کیا بتا دیتا ہوں کہ ڈس کے ٹائم پر ڈس کے ٹائم پر کیا ہوگا یہ ہی وہ گارڈ سیل ہے اپس یہ ہی وہ گارڈ سیل ہے اس میں سے جو C6 H12 O6 تھی اس کو یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے مطلب C6 H12 O6 کو یوٹیلائز کر لیا گیا ریسپائریشن کے ریزرڈ میں تو جیسے جیسے شوگر کا لیول لو ہوتا جاتا ہے واتر بھی کیا کرتا جاتا ہے باہر آتا جاتا ہے کیونکہ اس کو اس نے ترجیٹ تو نہیں نہ رکھنا ہائپر ٹانک انوائرمنٹ تھا اب واتر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہائپر ٹانک انوائرمنٹ ہو جائے گا تو اسی طرح سے کیا ہوگا کہ واتر کو باہر نکال 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 جاتا کہ جو ایک خاص کنسنٹریشن آتر کی وہ گارڈ سیل کے اندر مینٹین رہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد جو گارڈ سیل اس کی انر سائٹ جو ہیں وہ کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے تھک دوبارہ سے وہ ترجیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے سٹو میٹا کیا ہو جاتا ہے بند تو یاد رکھیں کہ یہ سٹو میٹا بند کب ہوگا جب اس کے اندر گلوکوز کا لیول ڈاؤن ہوگا اس میں سے واتر جو ہے وہ بائر آئے گا ترجیڈیٹی کم ہوگی اور انر سائٹ دوبارہ پہلے یوں تھی آہ سٹو میٹا کیا ہو جائیں گے دوسری کے ساتھ لگ جائیں گی اس کو ہم فلیس بولتے ہیں یہ گارڈ سالب کیا ہو چکے ہیں فلیس ہو چکے ہیں یہ آپ کے پاس تھا سٹارچ شوگر ہائیپوٹس اس کے پاس ہم نے بات کر رہی ہے پوٹاشیوم آئینز انفلکس کی یہ جو ہائیپوٹس تھا اس کو اتنا زیادہ نہیں دی گئی اس میں رول جو دیکھا گیا جو بتاتی ہیں وہ تھا پوٹاشیوم آئینز یہاں پر بڑا رول پلے کر رہے ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب کاربن ڈائیک سائیڈ کی کنسنٹریشن سیل کے کنسنٹریشن کم ہو رہی ہے جس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہوتی ہے دوسری بات آپ کے پاس بلو لائٹ ایک ہے پہلی بات کیا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کی کنسنٹریشن یہ سٹو میٹا کو اوپن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے دوسری بلو لائٹ بلو لائٹ یہ دونوں مل کر سٹو میٹا کو اوپن کروانے میں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں کیسے مثال کے طور پر یہ سٹو میٹا بند ہے یہ سٹو میٹا بند ہے یہاں پر میں ڈرا کر دیتا ہوں اب اس بند سٹو میٹا کو اوپن کرنا ہے تو کیسے ہوگا جب بلو لائٹ اس کے اوپر پڑھنا ہے تو اس کے اندر فوٹو سنسیس سٹارٹ ہو جانی ہے فوٹو سنسیس سٹارٹ ہوگی تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہونا ہے یہاں پر میں گارڈ سل بنانے لگا ہوں یہ ایک بڑا سا گارڈ سل بنائی ہے فوٹو سنسیس سٹارٹ ہوگی تو اس کے ریزلٹ میں بنے گا سی سکس ایس ٹو او سکس اب سب کو پتا ہے یہ کس کا ریزلٹ ہے جی فوٹو سنسیس کا ریزلٹ ہے اب اس کو دوبارہ سے کنورٹ کر دیا جاتا ہے میلی ایسیڈ کے اندر اب یہ میلی ایسیڈ ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے دو چیزوں کے اندر ایک آپ کے پاس میلی این نیگیٹیف اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہے ایک پروٹان ہائیڈروجن آئین تو جب دن کا وقت ہوگا تو یہ جو ہائیڈروجن آئین ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس سے باہر آتے ہیں یہ باہر ایسی نہیں آتے یہ ہاں پر ایک بسکلی ایک پمپ لگا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہائیڈروجن پوٹاشیوم آئین ایکس چینج پمپ اس پمپ نے کیا کرنا ہے ہائیڈروجن کو باہر لانا ہے اور اس کے ریزلٹ میں یہ کیا کرے گا پوٹاشیوم کو اندر لے کر آئے گا دیکھیں کہ ہوتا یوں ہے کہ جب دن کے ٹائم پہ گلوکوز کی کنسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے وہ میلی کیسیڈ کے اندر ہوتا ہے میلی کیسیڈ جو ہے اور پلس ہائیڈروجن آئین کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اس سیچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے یہ جو سبسیڈری سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سبسیڈری سیل ان کا جو انوائرنمنٹ ہے یہ ایسیڈ ہو جاتا جیسا کہ میں نے آپ کو آل لیڈی بتایا ہے کہ جب ان کے پاس ہائیڈروجن آئین آنا سٹارٹ ہو جائیں گے میر تو سی کہ ہائیڈروجن آئین اب کدر موجود ہے سبسیڈری سیل کے اندر موجود ہیں یہ میڈیم کیا ہو چکا ہے ایسیڈ ہو چکا ہے اب بہت زیادہ جو ہائیڈروجن آئین ہیں وہ اس سے باہر آ چکے ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اندر والی سائیڈ جو ہے وہ نیگٹیو چونکہ آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی ایسیڈ نکلتے جا رہے ہیں اب انر سائیڈ جو ہے وہ نیگٹیو ہو جاتی ہے اب اس کو کپ اپ کرنے کے لیے بہت سارے پتاشیوم آئین کو کیا کیا جاتا ہے اندر بھیجا جاتا ہے اب جب بہت سارے پتاشیوم آئین اس چینل کے تھروں اس پمپ کے تھروں جب اس کو انرجی لگا کر اندر بھیجا جاتا ہے تو پتاشیوم آئین کی کنسٹریشن اندر زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جیسے ہی پتاشیوم آئین کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو پانی جو ہوتا ہے آسموس کے تھروں وارٹر جو ہے وہ کدھر چلا جائے گا گارڈ سیل کے اندر اسی طرح سے ایسے سختی کی وجہ سے ترجی اکڑاؤ کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے جو اپرچر ہوتا ہے سٹو میٹل اپرچر وہ کھل جاتا ہے اب سٹو میٹا جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ سٹو میٹا کلوز کب ہوگا سیمیلرلی کلوز اس نے تب ہونا ہے جب کیا ہوگا مزید گلوکوز نہیں بن پائے گی ملک ایسر نہیں بن پائے گا اتنے زیادہ ہائیڈروجین آئینز جو ہیں وہ نہیں بن پائیں گے ہائیڈروجین آئینز جو سب سیلز کے اندر اس کو ایسی ڈک نہیں کریں گے تو اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا کہ یہ ہی پوٹاشیوم آئینز باہر آنا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی پوٹاشیوم آئینز باہر آتے ہیں تو اندر سے کیا چیز باہر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے وارٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے باہر آنا اور یہ جو سٹومیٹا ہے وہ دوبارہ سے اپنی اسی سٹویشن کے اندر آجاتا دے گا گارڈ سیل کو ترجیڈ کر دے گا جس سے گارڈ سیل جو ہیں ان کی شیپ چینج ہوگی شیپ چینج ہونے کے وجہ سے وہ جو پور ہے جس کو ہم نے سٹو میٹل اپرچر کا نام دیا تھا سٹو میٹل پور کا نام دیا تھا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے دوسرے کا کیا ہے جیسے ہی بلو لائٹ کی کاربن ڈائیک سائیڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے یا بلو لائٹ جو زیادہ ہوتی ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے پلانٹ ڈیٹیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ بلو لائٹ جو ہے چونکہ فوٹو سنسز کروائے گی فوٹو سنسز کروانے سے میلی بنے گا جہاں پر پوٹاشیو مائن جائیں گے وہ پر وارٹ جائے گا پوٹاشیو مائن انسائیڈ گار سیل جائیں گے تو آپ پاس وارٹ بھی پیچھے جائے گا اسی طرح سے اگر پوٹاشیو مائن بائر آتے ہیں تو وارٹر بھی بائر آئے گا وارٹر کے اندر جانے سے کیا ہوتا ہے ویکیول جو ہے وہ ایک پریشر کرتا ہے جس کو ہم ترگر پریشر بولتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ترزی آتی ہے اور جو سٹو میٹل اپرچر کے ساتھ جوڑے میں وہ کیا کرتے ہیں اپنے سائز کو شیپ کو چینج کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے سٹو میٹا اپن ہو جاتا ہے تو دیر سٹو دنس یہ تھا آج ہمارے لیکچر سٹے کنیک تینک یو اینل آفیس